بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے شار شیئر کرنی ہے انتہائی اہم سٹوریز ہیں یہ اگلی آڈیو کون سی آ رہی ہے یہ آڈیو کا سارا ڈراما کیا ہے یہ اب تو بہت سارا یہ سارا ڈراما بے نکاب ہونے لگا ہے یہ جی سی یونسٹی میں کیا ہوا جی سی یونسٹی کے وائس چانسلر کے خلاف اور اس کے حق میں ٹرینڈز کیوں چل رہے ہیں یہ کیا چکر ہے اور یہ درمیانی وکیٹ اور عمران خان یہ کیا چکر ہے اور دار صاحب کی آمد سے پہلے کیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بہت ہی تحصیل کے ساتھ ڈسکاس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے آپ کے دعاوں سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری و ساری ہے الحمدللہ اسے ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے آپ کے تعاون سے آپ کے دعاوں سے پہنچائیں گے یہ جناب نمبر ہے اس پہ پہلے آپ ہم سے رابطہ کیا کریں میکنزم پوچھا کریں طریقہ کار پوچھا کریں بعد میں اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اس کار خیر میں شامل ہوں اور وہ جو شارٹ آڈیو میں شارٹ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں وہ ضرور دیکھا کریں کیونکہ وہ ہماری خود اعتصابی ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کس طرح کے کام کر رہے ہیں کتنا شفاف کام کر رہے ہیں خود نمائی نہیں ہوتی وہ خود اعتصابی ہوتی ہے خیر آجیں جناب یہ جو آڈیو کا یہ سارا ڈراما ہے لگتا ہے اب اس ڈرامے کا سارے کا کچومر نکل گیا اب ایک تو اس پہ کمیٹی بنائی جا رہے ہیں خیر کمیٹی تو بنتی ہے تو وہ کوئی اتنا اس میں جو ریزلٹس آتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے جب کمیٹی والے کو قریب پہنچنے لگتے ہیں تو کوئی کسی کو مار دیتا ہے آپ کو پتا ہے وہ تو کوئی اس میں کوئی ایسی والی بات نہیں ہے کسی کی پھندہ لگی لاش برامد ہو جاتی ہے گھر سے اچانک کیونکہ وہ نتائج کے قریب پہنچنے لگ جاتے ہوتے ہیں اکثر اور پیشتر ایسے ہوئے اس میں تو مجھے نہیں امید کہ کونسی کوئی کمیٹی بنے آج تک جتنی کمیٹیاں اور جتنے کمیشن بنے انہوں نے صرف جو ہے نا چائے بسکٹ کھانا پیٹرول کا بجلی کا زیان ایسی چلانا اور یہ سارا یہ تماش بینیاں کرنا وہ حمود الرمان کمیشن سے لے کر حمود الرمان کمیشن جس نے کہا کہ جناب ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو سزائیں ملنی چاہیے ان کو ہم نے پاکستانی پرچموں میں لپیٹ کے دفنا دیا تو پھر آپ خود بتائیں تو صحیح وہ پھر کمیشن کا کیا فائدہ اور اس نے کمیشن بیٹھتا ہے ایک بیلڈنگ دوسری بیلڈنگ ادھر ایسی چل گیا ادھر گاڑیوں کا پیٹرول ادھر کھانا ادھر پینا ادھر پروٹوکول ادھر خرچہ یہ کروڑوں روپے کا عربوں روپے کے خرچے ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اتنی کو راکٹ سائنس تو ہے نہیں آڈیو جناب آ رہی ہے اور وہ جناب آڈیو اس کی آ رہی ہے اس کی آ رہی ہے آج عمران خان جلسے میں کہہ رہے تھے کہ یہ اگلی آڈیو کس کی آ رہی ہے مجھے پتہ ہے میں بتاؤں کہ یہ اگلی آڈیو کس کی آ رہی ہے وہ جناب انہیں کہا مریم نواز کی اگلی آڈیو آ رہی ہے مریم نواز اگلی آڈیو میں کوشباز شریف صاحب سے بھی کچھ کہہ رہی ہے اس پلانٹ کے بارے میں اور انڈیا سے تجارت کے بارے میں اور اگلی آڈیو میں مریم نواز اپنے اببا جی سے کہہ رہی ہے کہ جی وہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں ہم توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نائل کر دیں گے ان کو کیسے پتہ کہ اگلی آڈیو آ رہی ہے کیا انہوں نے سنی ہے یا یہ ویسے ہی ان کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کارڈ بھی کھیل دو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ انہوں نے مجھے زہر دینے کا پلان بنا لیا ہے اور یہ جھوٹ بولنے میں تو پی ایچ ڈی ہے نا خان صاحب وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ان نے کہا کہ جناب مجھے کوئی ایسا زہر ہوتا ہے جس کو وہ کھانے میں یا کہیں دیا جائے تو بندے کا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو ان نے کہا کبھی ان کے پارٹی لیڈرز نے کہا کہ وہ افانستان سے پتہ نہیں کسی کو ہائر کیا گیا عمران خان کو مارنے کے لئے کسی نے کہا کہ جناب وہ بنی گالہ میں آ رہے ہیں تو بابا روان نے جناب وہ یہ کہا کہ جی اس کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے ہر روز اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے کوٹ میں جا کے وہ کہتے ہیں زندگی کو خطرہ ہے اور سیکنڈ ٹائم وہ جلسے پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو یہ بہت ساری باتیں ہیں یہ کس نے کہا کیا ہے یہ کس کو پتہ ہے کہ جناب اگلی آڈیو فلان کیا رہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں ہیکرز کو انوال ہوئے ہیں کوئی انڈیا کے ہیکرز ہیں کچھ چپیں شپیں لگائیں تھیں کوئی یہ ہوا ہے کوئی عمران خان کی باتیں بھی ادھر ادھر گئی ہیں تو کچھ ہیکرز آئے ہیں بڑے سیانے ہیکرز ہیں بھئی انڈیا کے جنہوں نے صرف اور صرف ڈارک ویب پہ وہی باتیں ڈالی ہیں یا وہی باتیں باہر بکنے کے لیے آگئی ہیں جن کا تعلق مریم نواز سے ہے جن کا تعلق اساقڈار سے ہے جن کا تعلق شباز شریف سے نواز شریف سے ہے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ہیکرز نے بھی وہی ہیکرز بڑے سیانے ہیں انہوں نے صرف اور صرف وہی باتیں ڈال دی ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے جن آڈیو سے نون لیگ کے وقار کو جن آڈیو سے ان کی شخصیت کو جن آڈیو سے اس طرح کا نقصان پہنچتا ہے وہی آڈیو سامنے آ رہی ہیں بھائی کوئی قومی سلامتی کا ایشو ہو کوئی ہم نیوکلئر کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہوں کوئی اور قومی سلامتی کے بڑے بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتی ہیں وہ ہوں ہیکرز نے اگر حملہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ جی ایچ کی اوپے کرے گا ہیکرز انڈیا کا ہیکر ہے نا اگر حملہ کرنا ہے تو وہ کور کمانڈر کانفرنس کی آڈیو لیگ کروائے اگر اس نے حملہ کرنا ہے تو آپ پارا میں آئی ایس آئی کے دفتر کی آڈیو لیگ کروائے اگر اس نے حملہ کرنا ہے تو فارمیشن کمانڈرز کی وہ آڈیو لیک کروائے بھئی انڈیا آپ کا سب سے بڑا حریف ہے نا اور اگر انہوں نے حملہ کرنا ہے ان کے ہیکرز نے تو وہ ہیکرز تو سب سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا کلہ ہے وہ پاک فوج ہے وہ وہاں پہ حملہ کرے گے اور ان کے ہیکرز بھی وہاں پہ حملہ کریں گے اور اگر وہاں وہ حملہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہاں کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں سیکیورٹی اسی طرح کی ہونی چاہیے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پرائم میریسٹر ہاؤس کا ہمیں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں آج میں وہ دیکھ رہا تھا اعزاز سید صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں سابق آئی ایس آئی کے ایک آفیسر نے بتایا کہ جن دنوں وہ آصف علی زرداری یہاں پہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کے واش رومز تک کو بھی ہم نے بگ کیا ہوا تھا یعنی واش رومز میں بھی ہم نے حالے لگائے ہوئے تھے واش رومز تو پھر بیڈروم میں تو لگائے لگائے ہوئے تھے پھر وہ ہر جگہ پہ لگاتے ہیں چمن میں بھی لگا دیتے ہیں ہر جگہ پہ لگاتے ہیں تو وہ جناب تاکہ ہمیں ان کی ساری موومنٹ کا ہر کسی یہ وہ کمانڈر انچیف ہیں یعنی کہ یہ وہ آرمڈ فورسز کے کمانڈر انچیف ہیں ان کی یہ عالم ہے ان کا یہ حال ہے کہ ان کا آفیس بھی اس طریقے سے بگ کیا جاتا ہے اس طرح سے ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں یہ کس نے کیا ہے آخر یہ کون ہیں لوگ جو جس طریقہ خان صاحب کو کس نے بتایا ہے کہ اگلی آڈیو یہ آنے والی ہے یا خان صاحب نے تکہ مارا ہے یا خان صاحب کو پتا ہے کہ توشہ خانہ میں میری بچت تو ہے کوئی نہیں میں ہی شورلی چھوڑ دوں کیا پتا انہوں نے کس طریقے سے کہا ہے ان کو کیسے پتا ہے اور خان صاحب کی آڈیوز اور ویڈیوز کا مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ بھرمار ہے ان لوگوں کے پاس ہے جو وہ لوگ وہاں سے کوئی ریلیز نہیں کرنا چاہتے یہ وہی لگے اصل میں علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام آمڈ فورسز کی اور سیویلین ایجنسیز کو تمام جتنے بھی خفیہ ایجنسیز ہیں چاہے وہ آمڈ فورسز کی ہیں چاہے وہ سیویلین ایجنسیز ہیں میں نام لے لیتا ہوں چاہے وہ آئی ایس آئی ہے چاہے وہ آئی بی ہے چاہے وہ ایف آئی اے ہے چاہے وہ سی آئی اے ہے چاہے کوئی اور ایجنسیز ہیں جو مختلف ایجنسیز ہیں ہماری تقریباً کوئی ایک دفعہ چودر نسار صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی چھبیس کے قریب جو ہیں نا ایجنسیز ہیں ساری مل ملا کے تو ہم اپنا پیٹ بھی یہ غریب قوم ہے یہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے قومی خزانے سے پیسے دیتے ہیں جناب کہ ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس سارا کچھ کیونکہ یہ دشمن کو ٹیکل کریں دشمن کے حملوں کو ٹیکل کریں اس طریقے سے تو وہ جناب مبینہ طور پر کیا کرتے ہیں سارے کے سارے وہ صحافیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ سیاسیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ ایمان صدر کو بگ کرتے ہیں وہ وزیر آدم ہاؤس میں آلے لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے جناب انہوں نے ان کی جاسوسی کرنی ہوتی ہے ان کو حالانکہ یہاں سے یہ اس لیے پیسے ملتے ہیں کہ وہ دشمن کا وار جو ہے نا اس کو ڈھال بنے آگے اور اس کو جو ہے نا روکیں اور اس طریقے سے چلے یہ یہ ایک بات ہے تو خامخواہ اگر یہ ڈارک ویپ پہ کو گئی کل کو کوئی ایسی چیزیں نکلیں جس سے پتا چلے کہ انڈیا نے اگر حملہ کیا ہے اور انڈیا کے ہیکرز ہیں انوالو ہیں اور اس طریقے سے تو پھر تو پھر بھی نہ لائے کی ہے کیونکہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں اگر انڈیا کے ہیکرز ہیتنے کمال کے ہیں جب وہ ناظرہ کا ڈیٹا بھی لے جاتے ہیں جب وہ ایوان صدر کو بھی بگ کرتے ہیں جب وہ وہاں پرائم میریسٹر ہاؤس میں کابینہ کی گفتگو بھی سون لیتے ہیں تو پھر ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے سائبر سیل بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ اتنے سائبر کرائم کے انہوں نے صافیوں کو تنگ کرنا ہے انہوں نے وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ خان صاحب کو کیسے پتا ہے کہ جناب خان صاحب گئے جی سی یونسٹری میں جی سی یونسٹری کے وائی سانسلر کے خلاف پر ٹرینٹس چل رہے ہیں ان کے حق میں بھی ٹرینٹس چل رہے ہیں وہ ایک یوتھیا وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب تو ہمارے قائد ہیں وہ یوتھیا کہہ رہا ہے کہ بھائی بہت سارا قیادت کا خلا پیدا ہو گیا قائد آزم اور ذلفقار علی بھوٹو کے بعد تو پھر اس خلا کو پر کیا ایک دو لوگوں نے خان صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا اور وہ ارسلان بیٹے کی طرف کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو بس آپ نے سننا ہے ٹھیک ہے نا ان کو سنتے رہنا جیسے وہ بڑے کو پی ایچ ڈی لیکچرر ہوں یا کوئی ڈاکٹر ہوں یا پروفیسر ہوں کہ جیسے ان کو ان نے صرف ٹرینٹس چلانے ہوتے ہیں گندے گندے غلیز ٹرینٹس چلانے ہوتے ہیں اور وہ ارسلان خالق کی تعریف کر رہے تھے یہ پی ایچ ڈی ہیں صاحب یہ جی سی جو ہسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں یہ پی ایچ ڈی ہیں ٹھیک میں کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں میں ایسے نہیں کہتا کہ چاہے کوئی انپڑ ہو چاہے کوئی پی ایچ ڈی ہو اگر وہ یوتھیا ہے تو برابر کا جاہل ہوگا برابر کا بے شرم ہوگا برابر کا بلکل چول ہوگا ٹھیک ہے نا میں ایسے نہیں کہتا وہ سامنے نظر آ جاتا ہے بھائی آپ جیسی جو ہسٹی جو سرکاری جو ہسٹی ہے اس میں ان کو بلا کہ کوئی بھی ہو میں کہتا ہوں خان صاحب نہیں کوئی بھی ہو سیاسے لیڈر کو بلا کہ آپ سیاسی سرگرمیاں وہاں پہ اس طریقے سے کروا رہے ہیں آپ کو کس نہیں جا دی اب ذرا میں دیکھتا ہوں کتنا دم خم ہے اس حکومت میں کہ چانسلر تو وہاں کے بلیغ الرحمان صاحب ہے نا گورنر پنجاب وہ لکھیں جناب یہاں پر اور وہ ہٹائیں گورنمنٹ اس کو ہٹائیں ان کے پاس پاورز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہیں گورنر کے پاس پاور ہیں اس کو دو منٹ میں ہٹائیں وہاں سے ٹھیک ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آئے تو ہٹ بھی جھکیں اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ نہ بھی ہٹیں اور وہ بالکل ہی نہ ہٹیں ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے بھائی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا جو آج بھی وہی بیٹھے ہیں آپ نادرہ کے چیئرمن سے لے کر آپ پتہ نہیں کہاں کہاں تک دیکھتے جائیں وہ کیوں نہیں خیبر پختونخواہ کا گورنر نہیں لگا لگانا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اسی طریقے سے سندھ کا گورنر نہیں لگا لگانا صرف ہجاب کا لگا ہے نا اور سبوں کا کیوں نہیں لگا کیا وجہ ہے کیا مجبوری ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ خود بھی بیچارے یہ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے بھائی جیسی جوانسٹری کے وائس چانسلر کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ایک رہنواہ کو بلا کے اس طرح سے پلیوٹ کریں انہوں نے پہلے پلیوٹ تھوڑا کیا ہوا ہے اگر میری ویڈیوز آپ کو یاد ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں متعدد اپنی ویڈیوز میں شروعی سے کہہ چکا ہوں میں نے کہا اس کو جو آپ نے فتنہ کو چھوڑا ہوا ہے نا آپ یہاں پہ مہاتیر محمد کو لے آؤ آپ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو لے آؤ جس نے جہاں پر کوئی ایشین ٹائگر بنایا یا جہاں پہ یہ چائنا والوں کو لے آؤ یا کسی کو بھی لے آؤ اگر فتنہ کو میدان میں کھولا چھوڑا ہوا ہے وہ جل سے جلوس روز نیا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں وہ روز ایک نئی شروع لیل چھوڑ دیتے ہیں وہ روز کہہ آپ وہ کل کہہ رہے تھے جناب کے بھئی اب آپ اندازہ کیجئے وہ کل کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے جلسے میں جب ہم اسلام آباد آئیں گے نا یہ ہماری آخری اور فیصلہ کن واردات ہوگی اب آپ اندازہ کریں یعنی وہ کہہ رہے کہ جتنی وارداتیں ہم نے اب تک ڈالی ہیں یہ آخری اور فیصلہ کن واردات ہوگی تو آپ نے بھئی اس وارداتیوں کو ہم پر دوہزار اٹھارہ میں اپنا کیا تھا مسلط اور اس کے بعد وہ آج تک اسی طرح سے مسلط ہیں وہ اتر بھی گیا تو اس کو چین نہیں آ رہا اب مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہو اگر یہ الیکشن ہارے گا یا پھر اسی طرح سے کھڑا رہے گا پھر یہ تماش بھی نہیں کرے گا پھر یہ اسی طریقے سے یا جناب کے جنہیں مجھے جتوایا کیوں نہیں پھر یہ اسی طرح سے کرے گا اور کس نے کیا تھا یہ دوہزار اٹھارہ میں جنہوں نے کیا تھا ہم ان کا نام نہیں لے سکتے نہ آپ نام لے سکتے ہیں نہ سیاسی لیڈر نام لے سکتے ہیں نہ کوئی اور سیاسی جماعت نام لے سکتی ہے بس ٹھیک ہے وہ مرہون منت ہیں کہ اللہ کرے کہ اس طریقے سے ہم پہ حسان کیا ہے کہ جناب اس طریقے سے ہم جو ہے نا حالانکہ وہ خود عدم اعتماد کے نتیجے میں جو قانونی اور آئینی پراسس ہے لیکن پھر بھی ان کا خیال ہے کہ جناب اسان کیا ہے کہ وہ شکر ہے کہ بھائی جو ہے نا ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں اور وہ صاحب ہٹ گئے ہیں تو جب یہاں پہ ہو تو جمہوریت پہ تو انہا لیلہ پڑھ دینا چاہیے پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر تو مطلب اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں آئی ڈار صاحب انشاءاللہ آ رہے ہیں واپس وہاں سے اور سنا یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی آ رہے ہیں ہیں جناب پرامیس کے ساتھ اور ان کی روانگی کے ساتھ ہی ڈالر نیچے چلا گیا ہے اور دو چیزیں نیچے چلی گئی ہیں ایک ڈالر نیچے چلا گیا ہے ایک یوتھیا نیچے چلا گیا ہے مطلب وہ ڈالر بھی گر گیا ہے یوتھیا بھی گر گیا ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے وہ جناب خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے وہ ڈار صاحب کی برائیاں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کو خدشہ کیا ہے یہ ڈیل ہو رہی ہے آپ خود پیروں میں بیٹھ کے گٹے گوٹے پکڑ کے ڈیل کرنے کے ولیے اور جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو درمیانی ویکٹ ہے نا اب یہ کل کے جلسے میں انہوں نے کیا کہا کسی سے آپ پوچھ لیں کہ یہ جو درمیانی ویکٹ ہے ٹھیک ہے نا اس ویکٹ کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ایک تو اس نے کہا کہ آصف علی زرداری کی ویکٹ ہے وہ میں نے اڑانی ہے دوسری انہوں نے کہا کہ جناب شباز شریف کی ویکٹ ہے وہ میں نے اڑانی ہے اور جو ایک درمیانی ویکٹ ہے نا درمیانی ویکٹ اس کو میں نے ان سونگ یار کر تیار کیا ہوا ہے اس کے لیے دیر لگے گی کہ لیکن میں اس کو اڑاؤں گا اب وہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس درمیانی ویکٹ سے مراد اس کی جنرل باجوہ تھا اور وہ جناب وہ کہہ رہے کہ کیوں نہیں نام لیتے درمیانی ویکٹ یہ پھر جب وہ ذرا ہلا گلا اور شور ہوا اور پھر اس کے بعد انہیں دوسرے درمیانی ویکٹ کو مولانا فضرمان کا نام بھر مولانا فضرمان کا نام اگر آپ آصف علی زرداری کا نام لے سکتے ہیں شباز شریف کا نام لے سکتے ہیں ان کو تو ویسے ہی آپ مولانا فضرمان کو ہر وقت گندی گدی گالیاں نکالتے ہیں اور گالیاں دیتے رہتے ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے وہ کہا کہ وہ جو درمیانی ویکٹ ہے آج اس کی ویریفیکیشن کر دی آج جیسے یونسٹری میں کھڑے ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو ڈونلڈ لو نے کہا تھا ہمارے ایک امبیسیڈر کو کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دو گے تو آپ کے لئے مسائل ختم حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہٹ گیا عمران خان لیکن اگر آپ کے بقول انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسائل ختم مسائل دور پڑ گئے ہیں تو پھر امریکہ نے اگر اٹایا ہوتا تو امریکہ تو ان کی مدد کرتا کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ عمران خان کو اٹائیں گے تو مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن مسائل دور پڑھتے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے امریکہ والا چکر تو تھا نہیں چکر یہی تھا کہ آپ نے ستیہ ناس کیا اور ستیہ ناس کو بچانے کے لئے آئے آپ اس طرح کا گڑھے میں پھینک رہے تھے اور پھینک چکے تھے اس گڑھے سے نکالنے کے لئے کہ ابھی تک ملک نہیں سنبھل رہا اور ان کو کہہ رہا ہے جی سی یونسٹی والوں کو جی سی یونسٹی کے سٹوڈنٹس کو ان کو کہہ رہے ہیں جناب خان صاحب کہ جی خان صاحب نے کہا کہ وہ ڈونرڈ لو جو کہہ رہا تھا میرے امبیسڈر کو اسد مجید کو کہ خان کو ہٹانا ہے خان کی حکومت ختم کرنی ہے تو وہ کن کو کہہ رہا تھا بتاؤ مجھے کن کو کہہ رہا تھا تو آگے سے نعرے لگائے گئے نیوٹرلز 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 یعنی نیوٹرلز کو کہہ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی سیاسی بصیرت کی داد دیتا ہوں آپ نے پہلے ٹیسٹ پاس کر لیا یعنی وہ سٹوڈنٹس کو بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ میری حکومت فوج نے ختم کی ہے دیکھو یاد رکھنا میری حکومت جنرل باجوا نے ختم کی ہے تو جب وہ خود سوئے ہوئے ہیں بھائی ہم کیوں اس طرح کا مقدمہ لڑے ہیں جب وہ خود ان کو وہ جانور کہہ رہا ہے ان کو وہ جزید کہہ رہا ہے ان کو ان کو وہ غدار کہہ رہا ہے میر جعفر کہہ رہا ہے میر صادق کہہ رہا ہے ننگی ننگی گالیاں دے رہا ہے فون پہ بھی اور وہ فون ٹیپ ہو کہ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں پھر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں وہ جلسے بھی کر رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں وہ لاتیں بھی مار رہے ہیں پھر بھی دندناتے پھر رہے ہیں دوسری طرف ہم علی وزیر کا حشر دیکھتے ہیں انہوں نے ایک تقریر کی ایسی کی تیسی ہو گئی کتنا عرصہ ہو گیا وہ جیل میں ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا تو جب جن کا لادلہ ہے یا اگر ان کا لادلہ نہیں ہے تو پھر کسی اور کا بھی تو لادلہ ہے ٹھیک ہو گیا وہ جناب ایسا لادلہ ہے کسی کی بیوی کو پسند ہے کسی کو بیٹی کو پسند میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس طریقے سے کہ بھائی جناب میں ایسے ہی بات شروع کی طور پر چھوڑ دوں اور میں شرارت کر دوں نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے یہ باتیں اب سامنے آ چکی ہیں صحافی کہہ چکے ہیں کہ باب رحمتے نے خیر سے سفارش کی فواد چودری صاحب کو کہ جی میری بیٹی کو خان صاحب بڑے پسند ہیں اور وہ امریکہ سے آئی ہوئے اور ایک فوٹو جو ہے نا ان کے ساتھ وہ کھچوانا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا جی آبا صاحب یہ خان صاحب لاہور آ رہے ہیں تو وہ کھچوا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ فوٹو کھچوا لے گی تو لاہور گئے تو جناب باب رحمتے کی مراد پوری ہو گئی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ آپ کا وزیر داخلہ موجودہ وزیر داخلہ رانہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں شازیب خانزادہ کے پروگرام میں غالباً کسی اور بھی پروگرام میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جب یہ نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا تو اوپر گیلری میں یہ ججز کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور بیویاں اور بیٹھیوں اور سارے انہوں نے نعرے لگایا تھے خوشی سے اور بھی بہت سارے مطلب آپ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جنرلز ایسے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے وہ پیری مریدی میں وہ بھی آگے گزر گئے ہیں اس سے بھی اور بہت سارے ایسے اور بھی ہیں کہ جن کی بیویوں کو بیٹیوں کو پسند تو آپ مسئلہ یہ ہے اگر اگر اس طریقے سے ہے اور وہ ان کو گالی بھی گندی دے رہے ہیں اور ننگی گالیاں دے رہے ہیں اور ان کا وہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یہ فتنہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پھر تو اکانومی ڈار صاحب نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی آ جائے پھر تو سنبھل ہی گئی اللہ حافظ ہے پھر تو مقصد کہنے کا یہ ہے فتنہ کا علاج کوئی کر نہیں رہا فتنہ روز ہی نیا تماشا کھڑا کر دیتا ہے تو بس پھر سارا یہی ہوگا الٹا آڈیوز آتی ہیں تو کوئی مریم نواز کی متعلق آ جاتی ہے کوئی شباز شریف سے کوئی اپنا نواز شریف سے کوئی شباز شریف اب وہ کہنا جانا مریم نواز نے کہا ہے شباز شریف کو حالانکہ اس آڈیو میں مریم نواز کا نام نشان نہیں ہے اس آڈیو میں مریم نواز کی آواز ہی نہیں ہے کوئی تیسرا بندہ شباز شریف سے کہہ رہا ہے اور شباز شریف صاحب بھی ماشاء اللہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے ہم تحقیقات کریں گے بھئی شباز شریف صاحب میں اتنی حمد ہوتی تو وہ کہتے بھائی وہ تیسرا بندہ کون ہے در آج در سامنے آئے یا وہ کون بندہ ہے جس نے مجھے فون کیا تھا بتائے نا پھر اس تیسرے بندے کو پکڑیں اتنی لمبی لمبی کمیٹیاں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے اسی تیسرے بندے کو پکڑیں دو چھتر لگوائیں قانون کے ذریعے اور ان کو کہیں کہ جی تیسرا بندہ بتاؤ کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ شباز شریف کو یہ آپ کال کرو اور ساتھ مریم نواز کا اور عساق ڈار کا نام لو جبکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے کہ پاور پلانٹ آدھا تو آ چکا تھا انڈیا سے عمران خان کے زمانے میں آ چکا تھا پھر لگ گئی پبندی کوئی آدھا چالی پرسنٹ رہتا ساٹھ پرسنٹ آ چکا اور چالیس پرسنٹ رہتا ہو وہ رہتا تھا پھر لگ گئی پبندی پبندی لگائی حکومت نے اور کہا کہ جی آپ کسی اور سے منگوانا لو حالانکہ وہ تو معاہدے کے تاتھ تو منگوانا تھا انہوں نے اپنے پیسے دینے تھے حکومت کی اجازت سے منگوانی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے چائنہ سے منگوایا ان کو تو کرونوں کا نقصان ہو گیا الٹا اب خان صاحب اس کو توڑ مرور کے بیان کر رہے ہیں جناب مریم نواز کا تو داماد جو ہے نا وہاں سے پاور پلانٹ منگوانا چاہتا ہے اور وہ تیسرا بندہ کون ہے اس تیسرے بندے کو سامنے لاؤنا بھائی اس تیسرے بندے کو سامنے لاؤ ڈارک ویب پہ صرف ساری کی ساری آڈیوز نون لیگ کی اور شریف فیملی کی یہاں سے لیگ سارے انڈیا ہیکرز نے شریف فیملی کی آڈیو وہاں پہ ڈال دی ہیں اور کسی کی آڈیو نہیں آئی اور کہیں کی آڈیو نہیں آگر انڈیا ہیکرز تھے تو ان کو سب سے پہلے تو وہاں پہ کور کمانڈر کانفرنس پہ سائبر اٹیک کرنا چاہیے تھا ان کے مطابق وہاں کوئی ایسا اٹیک نہیں اور اٹیک ادھر ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ شریف فیملی کی باتیں نکلتی ہیں تو یہ جو گوگلیاں کھیل رہے ہیں بہت سارے کھیلنے والے وکٹ کے دونوں طرف یہ میرا خیال ہے وہ سب کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے امید ہے آپ کو بھی بلکہ یقینا پتہ ہوگا اور امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ